ہائے فرینڈز ویلکم ٹو سیاہ سٹوریز آج ہم بات کریں گے مستری ملکہ کے مجسمے کے بارے میں جسے شہد کی مکھیوں نے بنایا ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ترخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو بقائدگی کے ساتھ ملتے رہیں قدیم مصر میں فریون کی مشہور ملکہ نفرتیتی کا ایک نجاب مجسمہ بنوایا گیا ہے جس کی حکیمہ ستر لاکھ بیج یعنی لاکھ باگ چھالیس ہزار دو سو ڈالر کے برابر ہے لیکن یہ عام شاہکار نہیں کیونکہ اسے دو سال کی مدد میں ساٹھ ہزار مکھیوں نے بنایا ہے اسے سلو واکیا کے نوجوان فنکار ٹامس لیبرٹنی نے بنایا ہے جو شاید کے چھتے کے موم سے تیار کیا گیا ہے قریب سے دیکھنے پر اس میں چھے جہتی خانے بھی دخائی دیتے ہیں لیکن مکھیوں کو نہیں ملوم تاکہ وہ اپنا چھتہ نہیں بلکہ چھتے کے خام مال سے ایک مجسمہ کار رہی ہیں ٹامس انسان اور فطرت کے انوان سے پہلے شاہد کی مکھیوں سے کئی مجسمیں اور شاہکار بھی بنوا چکے ہیں دو بیس سے وہ اپنے ایک منصوبے پر کار پانت تھے جس میں ملکہ انفیتیتی کا مشہور مجسمہ بھی شامل ہے اسے انہوں نے ہمیشی انٹرنٹیٹی کا نام دیا ہے جو مکمل طور پر مکھیوں نے تعمیر کیا ہے پہلے انہوں نے لوہے کے تاروں سے ملکہ انفیتیتی کا ایک تھریڈی کھاکہ تیار کیا اور اس تھانچے پر کسی طرح مکھیوں کو راگب کیا مکھیوں اپنی سمجھ کے تحت چھتہ بناتی رہی جو دھیرے دھیرے ایک مجسمے کی شکل میں ڈھل گیا اس طرح دو سال کے مسلسل سبر سے ہزاروں مکھیوں نے ایک خوبصورت مجسمہ کھاڑا جو حتمی صورت میں ایک حیرت انگیز شہکار لگتا ہے لیکن اسے بنانا آسان نہ تھا کیونکہ اس سفر میں گئی مجسمے کی شکل بگڑ گئی اور اسے دوبارہ ٹھیک کرنا بڑا تاہم آپ اپنی اصل حالت میں ٹامس کی افٹوریا میں موجود ہیں اگر کوئی خریدنا چاہے تو اسے ستر لاکھ روپے کی رقم ادا کرنا ہوگی جو بہت زیادہ ہے لیکن ہم جسمہ بتاتا ہے کہ شہد کی مکھیوں ہمارے لئے کتنا قیمتی کام کرتی ہیں کیونکہ دنیا کی نصف سے زائد فصلوں کی بار آفری میں مکھیوں کا گیر مولی کردار شامل ہوتا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے کومنٹ بکس پر میری قیمتی را دینا مات بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی